ایٹی نہیں تھا کہ وہ اس طرح خانون بنائے دوسرا یہ صرف خانون اس لیے بنایا گیا کیونکہ موڈی اپنے ایگو کی سیٹسفیکشن کے لیے اپنی انانیت اور ہندی میں کہتا ہنکار کے لیے انہوں نے یہ خانون بنایا اور اس غلط اور کالے خانون کی وجہ سے سات سو کسانوں کو اپنی جانیں کھونی پڑی اگر وہ اپنے ایگو کو بازو رکھتے اور اپنے سمبیدھان کو سامنے رکھتے تو یہ خانون بنتا نہیں اور یہ سات سو کسان اپنی جان ان کو دینی نہیں پڑتی تو یہ فیصلہ بہت دیر کے بعد ہوا ہے بہت دیر لگا دی محرمان آتے آتے اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ مشروع سے کہہ رہا ہوں یہ سرکار ڈرتی ہے جب جنتہ روٹ پر نکل کر پروٹیسٹ کرتی ہے اور یہ دوسرا ایگزامپل ہے کہ پہلے تو سی ڈیبل ای نارسی کا پروٹیسٹ آپ نے دیکھا کہ پورے دیش میں مسلمانوں کے ساتھ سیکلور لوگ ٹھہرے ابھی تک رولز نہیں بنے اس کے دوسرا یہ کسانوں کا اندولن تو یہ یقیناً کسانوں کے اندولن کی کسان کے تمام کسانوں کی کامیابی ہے اور چہتی بات اس میں یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ بڑا پرچار بی جے پی نے کیا تھا کہ ون نیشن کے لیے ون خانون ہونا چاہیے آپ کو یہ واپس لینا پڑا تو ون نیشن کے لیے ون الیکشن بھی غلط ہے ہر سٹیٹ میں الیکشن جب ہی ہوگا تب ہی تم سرکار کو آڑے ہاتھ لیں گے سرکار کام کرے گی غریبوں کا تو یہ ون نیشن ون الیکشن غلط ہے اور پانچوی بات یہ ہے کہ موڈی سرکار وہ بڑے بڑے ادھیوپتی بلینر جس کو کہتے ہیں ان پر بڑا بائساکی بنا کر ان کو استعمال کر رہے تھے اور دیکھ لیا کہ وہ بائساکی بھی نہیں بن سکے تو ان کو یہ جو فیصلہ لینا پڑا ان کو آنے والے سٹیٹ الیکشن میں ان کو جسے اردو میں کہتے ہیں کہ نویشت دیوار رائٹنگ آن دو والل نظر آ گئی تو اسی لیے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنی پاٹی کو بچانے کے لیے انہوں نے یہ فیصلہ لیا ہے اور اس میں یہ ماں سمجھئے کہ موڈی جی بڑا بڑا کام کیے ان کو نظر آ گیا تھا کہ دیش ان کے خلاف ہو رہا ہے اور چناؤں میں جانا ہے ان کو اتر پردیش میں پنجاب میں اور دو تین سٹیٹ میں اس لیے فیصلہ لیا گیا اور شاہر نے صحیح کہا تھا کہ دہن پر ہے ان کا گمان کیسے کیسے کلام آتے ہیں درمیان کیسے کیسے زمین و چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا بدلتا ہے رنگ آسماء کیسے کیسے تو وہ دن دور بھی نہیں ہے انشاءاللہ جب موڈی سرکار سی ڈبل اے کا خانون میں واپس لے گی آپ چاہتے ہیں کہ جو یہ جو خانون بنے نہیں یہ سب انکونسٹوشنل ہے نا یہ سب انکونسٹوشنل خانون ہے آپ نے اپنے بروٹ میجارٹی کے اوپر اپنے ایگو کی سیٹسفیکشن کے لیے اپنے ہنکار کو سیٹسفائی کرنے کے لیے آپ نے اس طرح خانون بنائے بلکل غلط خانون ہے اس کا انکونسٹوشنل خانون ہے چاہے فارم لاؤز ہو ایک سال پروٹیس چلا تو یہ دیکھیں موڈی سرکار صرف پروٹیس کرنے والوں کو حراس کرتی ہے جیل میں ڈالتی ہے یو اے پی اے لگاتی ہے مگر آج ان کو مٹھی چاہتے ہیں جس ہم بولتے ہیں کہ مٹھی چاٹنا پڑا ان کو اپنا واپس رنا پڑا وہ دیکھ لیے کہ یہ سب ان کا نقصان ہو رہا ہے دو باتیں جو آپ کی بات سے نکل کر آ رہا ہے سامنے کی کرسی قانون بلکہ سی اے اے لیکن کیا آپ یہ مانتے ہیں کہ تین سو ستر کا جو فیصلہ ہوا یا پی ایس اے کا جو فیصلہ وہ بھی انکونسٹوشنل ہے آپ نے دیکھا کشمیر میں کل کیا ہوا کیا ہوا ہے آپ تو انسانوں کو ہیومن شیلڈ کے ساتھ استعمال کر کے وہاں پر آپ گولی مار دیے